اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا دوسرا حصہ ہے سیکنڈ پارٹ ہے سوال نمبر دو اشعار کی تشریح وہ آپ پہلے حصے میں دیکھ چکے سیکھ چکے اب یہ تیسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ نصر پارے کی تشریح ہوتا ہے اور نصر پارے کی تشریح یہ سیاکو سباک اور حوالہ مطن کے ساتھ لکھا جاتا ہے جیسے آپ سامنے یہ صفحہ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر تین ہے اور اس کے نیچے آپ لکھیں گے نصر پارے کی تشریح چونکہ دو جز دیے جاتے ہیں تو اس میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کیا تو وہ آپ لکھیں گے جز علف یا جز بے جو آپ کرنا چاہیں اب اس کے بعد حوالہ مطن ہے تو حوالہ مطن میں دو چیزیں ہوتی ہیں حوالہ مطن کو درمیان میں آپ پیڈنگ دیں گے اب اس کے دو حصے ہیں تو وہ نیچے ہوگا سبق کا انوان جیسے میں نے نظم کے حوالے سے بتایا کہ نظم میں بھی جو طالب علم ہے وہ نظم کا نام لکھ دیتے ہیں ایسے ہی یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں کہ سبق کا نام لکھ دیتے ہیں یہاں پر سبق کا انوان لکھیں گے اسی طریقے سے ہلکی سی سپیس چھوڑنے کے بعد پھر یہ رابطے کی علامت ہوگی اور پھر جس سبق سے وہ پیراگراف نصر پارا لیا گیا ہے اس سبق کا انوان ہوگا انوان لکھتے ہوئے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو کتاب پر انوان دیا گیا ہے اور اس میں سے ایک لفظ بھی کم یا زیادہ نہیں کرنا ہے اسوہِ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض طالب علم کرتے ہیں کہ اسوہِ حسنہ لکھ دیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا تو اصولی طور پر یہ انوان مکمل نہیں ہوگا دیکھیں اسوہِ حسنہ اسوہ اور حسنہ یہ دو لفظ ہیں اب دو لکھ دیئے لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پانچ ہیں تو پانچ نہیں لکھے تو اس کا مطلب ہے جب دو لفظ لکھے اور پانچ لفظ اس انوان میں سے نہیں لکھے تو یہ اصولی طور پر یہ غلط ہوگا اب اس کے بعد مسننف کا نام ہوگا اور اسی طریقے سے رابطہ کی علامت لگا کے وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ جیسے یہاں کتاب پہ لکھا ہے ویسے لکھیں گے اگر کتاب پہ ہے سید سلمان ندوی تو اسی طرح لکھیں گے تو بعض اسی طرح لکھتے ہیں کوئی مولانا سلمان ندوی لکھ دیتا ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ جو عام طور پر کہیں اور اس کے نام کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن کتاب میں وہ ساتھ نہیں تھا تو آپ نے سنا ہوا وہ ویسے لکھ دیا تو یہ جو کتاب پہ لکھا ہو ویسے لکھیں گے اس کے بعد یہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ حوالہ مطن ان دو سے مکمل ہوتا ہے اور دو نمبر اس کے ہوتے ہیں حوالہ مطن کے یعنی ایک نمبر سبق کا عنوان اور ایک مصنف کا نام اس کے بعد سیاک و سباک ہے سیاک و سباک جو ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے جیسے آپ کو اس صفحے پہ نظر آ رہا ہے دس یا بارہ سطرے لکھیں گے اور ویسے اس کا اصول جو ہے کہ کم از کم آٹھ سطرے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ سطرے ہیں تو آپ اس میں جو درمیانہ ہے اعتدال کر رہا وہ اختیار کریں گے کہ دس یا بارہ سطرے لکھیں گے اور سیاک اور سباک اور اس میں سیاک و سباک کا آپ کی کتاب جو دوسرا سبق ہے یا پہلا سبق اس کی مشک میں بتا دیا گیا ہے کہ سیاک و سباک کتنی قسم کا ہوتا ہے اس میں ایک اجمالی ہے اور ایک مثالی ہے وہ آپ اپنی ٹیکس بک سے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اب یہ دس سے بارہ سطرے آپ نے سیاک و سباک کی لکھنی ہے اس میں آپ نے بتانا ہے سیاک و سباک اور ساتھ یہ بھی کہ یہ سبق کے کس حصے سے یہ پیرہ لیا گیا ہے اب سیاک و سباک کے صرف سیاک و سباک کے تین نمبر ہوتے ہیں گویا یہ دو نمبر حوالہ مطن کے اور تین سیاک و سباک کے آپ نے پانچ نمبر کا پیپر یہاں تک حل کر لیا اب اس کے بعد تشریح کا مرحلہ آتا ہے تشریح کا مرحلہ جو ہے آپ ذرا دیکھتے جائیے گا کہ یہ پورا سوال کتنے صفات پر مشتمل ہوتا ہے یہ اب اس سوال میں یہ دوسرا صفہ آ جاتا ہے تو تشریح نصر پارے کی لکھتے ہوئے اشعار کی برمار کر دینا یہ کوئی اچھا تاثر نہیں دیتا آپ اس میں نصر کی تشریح کرتے ہوئے زیادہ تر آپ اپنا فہم لکھیں کہ آپ اس نصر کو کیا سمجھے ہیں اور اسے نصر میں لکھیں اور پھر تائید کے طور پر آپ حوالاجات بھی دیں اپنے فہم کی تائید میں اور اس میں آپ نصری حوالاجات بھی دیں اور اشعار بھی اگر لکھ لیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے سارے بھی اشعار ہوں گے تو آج کل یہ ایسا چلتا بھی ہے لیکن اصولی بات یہ ہے کہ نصر کی تشریح میں اشعار کی برمار کر دینا کہ ایک صفحے پہ چار چار شیر لکھنا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہ ہونا تو یہ مناسب نہیں ہے اب میں نے یہ پہلا حوالہ جو ہے یہ نصری حوالے کے اعتبار سے دیا ہے جو تین سطروں پر مشتمل ہے کہ اس دونوں طرف سے جگہ چھوڑ کر درمیان میں اور انورٹڈ کاما میں اور پھر نیچے جو ہے اسی صفحے پر ایک شیر لکھا ہوا ہے اس سے آگے اسی سوال کا تیسرا پیج آ جائے گا تیسرے پیج میں دیکھیں کہ ایک شروع میں میں نے صرف ایک لائن کا حوالے کا یہاں پر سائن ہے نشان ہے کہ ایک حوالہ وہ بھی نصری اور ایک سطر کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس میں ایسے ہی یہ نصری حوالہ ہی اس پیج پر دوسرا بھی ہے اور وہ ایک دو تین اور چار چھوٹے چھوٹی سطریں جو ہیں وہ چار بنا کے وہ انورٹڈ کاما میں کی ہوئی ہیں اب اس میں جو چوتھا صفحہ ہے اس پر صرف ایک حوالہ ہے اور اسی طریقے سے پھر یہ پانچوان صفحہ ہے یعنی پانچ صفحے نصر پارے کی تشریع کے لئے آپ نے مختص کیے ہیں اور اس میں پانچوان صفحے پر بھی ایک شیر ہے اور ایک یہ نصری حوالہ ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو پانچ صفحات پر یہ پورا سوال مکمل ہوا اور اس میں آپ حوالہ جات اگر گنے تو دو اس صفحے پر ہیں دو تین چار پانچ چھے سات یعنی سات حوالہ جات ہیں اور اس سے آٹھ نو بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے ایک آ دو کم بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بہترین تشریع جو ہے وہ گردانی جاتی ہے تو یہ اگر دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ صفحات ہیں تو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو بتیس صفحات بورڈ نے مختص کیے ہیں تو ہمیں ان کے قریب قریب پہنچنا ہے پھر جا کے سمجھا جائے گا کہ آپ نے سٹینڈر کا لکھا ہے یعنی یہ فرسٹ یئر کے لیے یہ بتیس صفحات جو ہیں وہ کافی ہیں لیکن سیکنڈ یئر میں جو ہیں وہ آسانی سے بتیس کے بتیس جو ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں اس حوالے سے یہ چند باتیں تو میں نے بتا دی ہیں نصر پارے کی تشریح میں کہ آپ نے اس میں حوالاجات کیسے لکھنے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو بات ہے اس میں حاشی آرائی کافی کی جائے تاکہ زیادہ جو ہیں وہ صفحات جو ہیں وہ استعمال ہوں اس میں شروع میں جو غلطی ہوتی ہیں سبق کا نام لکھ دیتے ہیں وہ غلط ہے اور اسی طریقے سے یہ جو مصنف کا نام اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہوتا ہے